شہین بی بی جب آئی تھی تو جس منشور پہ وہ کیمپین چلا رہی تھی تو اس منشور میں آمریت کو ختم کرنا موجود تھا اس منشور میں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے اس منشور میں موجود تھا ایک اور جو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی منشور میں موجود تھی کہ قائد عوام کا دیا ہوا 1973 کو اس ملک کا وفاقی جمہوری اسلامی آئین کو بحال کرنی تھی اور آپ کی محنت کی رتیجوں میں اس سیاسی جماعت کہ کارکن کی جیدو جہد کے بعد ہم اٹھاروی ترمیم کے صورت میں تقریباً وہ منشور کا حصہ پہ بھی ہم نے عمل درامت کر کے صوبہ سندھ کو صوبہ پنجاب کو صوبہ بلوچستان کو صوبہ پختون خواہ کو اپنے حق دلوائے تھے اسی منشور میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں اسی الیکشن کیمپین میں شہید بی بی کی ایک اور مطالبہ تھی کہ اس نے وفا کی عدالت بنانی تھی اور اس وفا کی عدالت میں تمام صوبہ کے برابری کا نمائندگی ہونی تھی اور اس وفا کی عدالت جو پاکستان کا آئین تھا اس کا تحفظ کرنا تھا اس وفا کی عدالت نے پاکستان کے عوام کے بنیابی حقوق کو تحفظ پہنچانا تھا اور اس وفا کی عدالت پہ وہ ون یونٹ کی سوچ طور کے وہ ون یونٹ ہم نے صوبہ اسیمبلیز کی دروت اور وائد وہ ون یونٹ ہم نے پارلیمان میں سینٹ آف پاکستان بنا کے پارلیمان سے وہ ون یونٹ کا کونسپٹ ختم کر دیا تھا اور یہ شہید بی بی کی مطالبہ تھی کہ وہی ون یونٹ کا کونسپٹ ہمارا عدالت سے بھی ہٹ چائے اور شہید بی بی کے یہ فلسفہ شہید بی بی کے یہ نظریہ یہ مطالبہ اس لیے سامنے آئیں کہ جتنا شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو ان عدالتوں کی اصل چہرہ جانتی تھی کوئی اور نہیں جانتی تھی شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو جانتی تھی کہ پاکستان سے بننے سے لے کے اس دن تک اس عدالت نے جس نے ہمارا آئین کا تحفظ کرنا تھا اس عدالت نے جس نے آمیر کا راستہ روکنا تھا اسی عدالت نے آمیر کا راج کو ربر سٹیم کیا اسی عدالت نے آمیر کو یہ اجازت دی غیرہ آئین اجازت تھی کہ وہ آپ کی آئین میں ترمیم لے کر آئے شہید بی بی ان کے اصلیت جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ جب بھی موقع جب بھی موقع آیا تو انہوں نے عامر کے ساتھ دیا عوام کے ساتھ نہیں دیا جب بھی موقع آیا انہی جد سائبان نے عامر کے ساتھ دیا دستور کے ساتھ نہیں دیا آئین کے ساتھ نہیں دیا تو یہی وجہ تھی کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے فیصلہ کر چکی تھی وعدہ کر چکی تھی کہ میں آئینی عدالت بنا کے رہو گی اور اگر اٹھارہ اکٹوبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک سب سے بڑا دیشتگردی کا واقعہ ہے تو ان شہدہ نے سب سے پہلے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی تھی اور اس کے بعد ان کے جان کی قربانی ان کے شہادت اسی کیمپین کا حصہ تھا اسی انتخابات کا حصہ تھا اسی منشور اسی نظریہ جو اپنی قائد کی تھی جس میں ہمارا آئینی عدالت چاروں صوبوں کے برابری کے نمائندگی چارٹر آف ڈیموکرسی کا کمپوننٹ موجود تھا موسیقی